اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے آرم سٹروم ایکزیم ان کو ہم انفیرنس رول بھی کہتے ہیں یہ انٹرڈیوز کرائے تھے ویلیم و آرم سٹرونگ نے اس لیے ہم انہیں آرم سٹروم ایکزیم بھی کہتے ہیں یہ رول ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم لوجیکل طور پر بھی فنکشنل ڈپینڈینسی کو معلوم کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہمیں کچھ فنکشنل ڈپینڈینسی given ہے تو ہم ان فنکشنل ڈپینڈینسی سے نیو فنکشنل ڈپینڈینسی بھی معلوم کر سکتے ہیں آم سٹروم ایکزیم کے ٹوٹل سیون رولز ہیں جن میں پرائمری رولز ہیں جن کو ہم ایکزیم رول بھی کہتے ہیں اور فور رولز لو ہوں وہ سب رول ہیں جنہی ہم سکینڈری رول بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فور سکینڈری رول پرائیمری رول سے مل کر بنتے ہیں اب ہم اپنے فرسٹ رول کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ریفلیکسی بیٹی رول یہ پرائیمری رول ہے ریفلیکسی بیٹی رول ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر A ہمارے پاس سیٹ اوف ایٹریبیوٹس ہیں اور B سب سیٹ ہو A کا یعنی A سیٹ اوف ایٹریبیوٹس ہوں اور B سب سیٹ ہو A کا تو ہم لوجیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ A ایمپلائیس بھی یا B جو ہے ڈپینٹ کرتا ہے A پہ سٹوڈنٹ اسی ریفلیکسی بیٹی رول کو ہم نے اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کس کے اندر جب ہم نے ٹریویل فنکشنل ڈپینڈنسی کو ڈسکس کیا تھا تو وہاں پر بھی ہم اس رول کو ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم اس کو ایک ایک ایکسیمپل سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایمپلائی ٹیبل ہے اس پر یہ تھری ایٹریبیوٹس ہیں ایمپلائی آئی ڈی ایمپلائی نیم ڈپارٹمنٹ ہم نے اس میں ڈیٹا بھی انٹر کیا ہوا ہے اگر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ ایمپلائی آئی ڈی جو ہے وہ فنکشنل ڈپینڈنٹ ہے ایمپلائی آئی ڈی اور ایمپلائی نیم پر تو ہم اس کو چیک کریں گے ہم ایک فنکشنل ڈپینڈنسی اس کو کیسے چیک کرتے ہیں ہم نے یہ اپنے پریویس لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ اگر ہم نے فنکشن ڈپینڈنسی چیک کرنی ہو تو ہم اس کو کیسے چیک کرتے ہیں تو ہم یہاں پر مان لیتے ہیں کہ ایمپلائی آئی ڈی اور ایمپلائی نیم ہمارے پاس ای ایٹریبیوٹس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ای ایٹریبیوٹس کا سیٹ اوف ایٹریبیوٹس ہیں یعنی کہ A employee ID اور employee name دونوں پر مشتمل ہے اور B ہمارے پاس employee ID ہے تو B جو ہے یہاں پر subset ہے A کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور B جو ہے subset ہے A کا B کو ہم subset A کا کب کہیں گے جب B کے تمام members ہمارے پاس A attribute میں مجود ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں employee ID ہمارے پاس یہاں پر مجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ B جو ہے وہ subset ہے A کا تو اگر B subset ہے A کا تو ہم اس table پر جائے بغیر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ A employees B یا B جو ہے determine کرے گا A کو کیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس کو ہم table سے ایک دفعہ چیک بھی کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس function dependency کو چیک کرنا ہے تو ہمیں table میں سے یہ دیکھنا پڑے گا کیا employee ID اور employee name کے کون کوئی دو سے table equal ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی دو سے کوئی دو طپل بھی equal نہیں ہیں تو ہمیں B attribute کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ B جو ہے determine کر رہا B جو ہے depend کر رہا A کو یا A جو ہے یعنی employee ID اور employee name determines کر رہا ہے employee ID کو student جیسا کہ ہم نے اپنے trivial function dependency میں دیکھا تھا کہ ہمیں trivial function dependency چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ ہمیشہ true ہوتی ہے اس لیے reflexivity rule کو بھی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کم سے کم اس table میں three functional dependencies تو موجود ہی ہوں گی مثلا employee ID کی employee ID پر employee name پر department کی department پر یعنی اگر میں یہ کہوں کہ employee ID functionally dependent ہے employee ID پر تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ کسی employee ID 201 کا employee ID کیا ہے تو میں معلوم کر سکتی ہوں اس کا کیا ہوگا 201 ہوگا تو student یہ تھا ہمارا reflexivity rule کہ اگر B جو ہے subset ہے A کا تو ہم logically کہہ سکتے ہیں A employees B student اب ہمارے پاس جو second rule ہے جو کہ primary rule کے اندر ہی آتا ہے وہ ہے argumentation rule argumentation کا مطلب ہوتا ہے add کرنا تو یہ rule ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک function dependency مجود ہے A employees B تو اگر میں اس function dependency میں کوئی new set of attributes add کروں یعنی AR ٹھیک ہے اور BR تو یہاں پر AR یعنی AR کیا ہے AR new set of attributes ہیں اگر میں یہ new set of attributes اس functional dependency میں add کر دوں تب بھی ہماری یہ function dependency جو ہے وہ مجود رہے گی یعنی کہ adding attributes in dependencies does not change the basic dependency تو ہماری جو basic dependency ہے یہ change نہیں ہوگی اگر میں کیونی new set of attributes بھی add کر دوں اس basic dependency میں اب ہم اس کو ایک example سے سمجھ لیتے ہیں ہمارے پاس employee table والی ہی example ہے یہاں پر ہم ایک function dependency لے رہے ہیں department depend on employee ID یا employee ID determines department اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس functional dependency میں ایک new set of attributes add کرتے ہیں وہ کیا ہے employee name اور employee name آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے دونوں site پر employee name add کر دیا یعنی میں نے attributes add کر دیا اور یہاں پر میں employee ID اور employee name کو AR مان لیتی ہوں اور employee name اور department کو بھی AR مان لیتی ہوں تو اس rule کے مطابق اگر میں کوئی new set of attributes بھی add کروں اپنی old functional dependency میں تب بھی ہماری یہ functional dependency جو ہے وہ exist کرے گی تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری یہ function dependency exist کرتی ہے تو آپ ہم نے اگر یہ چیک کرنا ہے ہم table پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں employee ID اور employee name کہ کیا کوئی دو سے double equal ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں employee ID اور employee name کے کوئی سے دو سے double equal نہیں ہیں تو اب ہمیں بی آر کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ employee name اور department جو ہے وہ functional depend کر رہا ہے employee ID اور employee name پر تو اس طرح ہماری جو basic function dependency تھی وہ بلکل change نہیں ہوئی جب ہم نے اس میں کوئی new attribute add کیا تو یہ تھا ہمارا augmentation rule اب ہم اپنے third rule کی طرف چلتے ہیں ہمارے primary rule کا جو third rule ہے اس کو ہم کہتے ہیں transitivity rule rule یہ rule بہت زیادہ important ہے transitivity rule جو ہے الجبرے میں ہم کافی زیادہ use کرتے ہیں یہ rule ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک functional dependency ہو a b یعنی a implies b تو اور ایک اور functional dependency ہو b implies c اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے یہاں پر دو function dependencies لیں ہیں a implies b اور b implies c تو ہم یہاں پر logically یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ دو function dependencies موجود ہوں تو a implies c بھی ہو سکتا ہے اب ہم ایک example سے اس کو understand کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی employee table ہے تو یہاں پر ہم ایک function dependency لے لتے ہیں کہ employee name depends on employee id تو یہاں پر employee id a ہے اور employee name b بن گیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں a implies b اب ہمارے پاس ایک second functional dependency بھی موجود ہے اس table میں یعنی کہ یہ ہماری first function dependency تھی ایک اور functional dependency موجود ہے جو کہ ہمارے پاس b اور c attributes کے درمیان ہے یہ ہمارے پاس b attribute ہے یہ ہمارے پاس c attribute ہے تو ان کے درمیان ہے تو ہم یہاں پر employee name کو b اور department کو c مان لیتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ b جو ہے وہ function dependent ہے sorry c جو ہے وہ functionally dependent ہے b کے اگر ہم یہ check کرنا چاہتے ہیں ہم اس table سے check بھی کر سکتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم function dependency کو کیسے check کرتے ہیں ہم نے اپنے previous lecture میں اس کو اچھے طریقے سے understand کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے function dependency چیک کرنی ہے ہم table پر دیکھتے ہیں کیا اب ہم یہاں پر check کریں گے کہ یہ جو attribute ہے b اس کا کوئی سابی تپل جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے یعنی equal ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں employee name کا کوئی سابی تپل جو ہے وہ equal نہیں ہے تو اب ہمیں c کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں پر department جو ہے وہ functionally depend کر رہا ہے b پر اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے a employees b ہے اور b employees c ہے تو ہم logically یہ اس table پر جائے بغیر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ department جو ہے وہ depend کرے گا employee id پر یا employee id employees department یہاں پر ہم employee id کو a اور department کو c attribute کہہ رہے ہیں تو a employees c تو ہمارے پاس اس rule کے تحت یہ ثابت ہو گیا کہ اگر a employees b ہو اور b employees c ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں logically طور پر a employees c اب ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں کہ اب واقعی یہ function dependency exist کرتی ہے اس کے لئے ہم table پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ employee id کے کوئی سے دو ٹپل equal ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں employee id کے کوئی سے دو ٹپل equal نہیں ہیں تو اب ہمیں c کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں جو employee id ہے employees کر رہا ہے c کو یا employee id determines the c یا c functionally dependent کر رہا ہے اے پر تو یہ تو تھا ہمارے پاس transivity rule تو سٹورنٹ یہ three ہمارے main rule تھے جن کو ہم primary rule کہتے ہیں اور انہی سے ہم لوگ secondary rules کو بھی generate کرتے ہیں اب ہم اپنے secondary rules کو discuss کرتے ہیں اور جن میں سے سب سے پہلا جو ہمارے پاس rule ہے وہ ہے self determination self determination ہم کہتے ہیں if a implies a اگر a implies a ہے تو سٹورنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو rule ہے self determination rule یہ rule ہمارا reflexivity rule سے generate ہوا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی set a ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ functionally dependent ہوگا a پر یعنی کہ a attribute اپنے ہی attribute پر وہ functionally dependent ہوگا تو a implies b تو اس کو ہم self determination rule کہتے ہیں اور ہم نے اس کو اپنے reflexivity rule میں بھی discuss کیا ہے یعنی اگر ہمارے پاس a attribute ہے تو وہ a attribute اپنے attribute پر functionally dependent ہوگا ہم example سے اس کو understand کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمارے پاس employee table ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ employee id جو ہے وہ functionally dependent ہے employee id پر تو اگر ہم چیک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم employee id یعنی کہ employee id کے کیا کوئی دو سے triple equal ہیں کوئی دو سے triple equal نہیں ہے تو ہمیں b کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جو b ہے وہ functionally dependent کر رہا ہے a پر یہاں پر یاد رکھئے کہ یہ جو b ہے is equal to a یہاں پر کیونکہ دونوں attributes ہم نے same لیے ہیں اس لیے یہ بھی a ہے اور یہ بھی b ہے میں نے یہاں پہ b لکھا ہے وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ہم function dependency کو ان پہ چیک کیسے کریں گے کہ اگر a یعنی a attribute یہاں پہ ہم نے employ id لیا ہے a جو ہے کیا وہ اپنے آپ کو بھی determine کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے آپ نے reflexivity rule میں میں نے آپ کو بتایا تھا employ id determine کرے گا employ id کو employ name determine کرے گا employ name کو department اپنے آپ کو ہی determine جو ہے کر سکتا ہے تو تین function dependencies تو ہمیشہ اس table میں موجود رہیں گی اور اس کو ہم self determination termination کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ dependency ہمیشہ موجود ہوتی ہے اس لیے یہ ہمیشہ true ہوتی ہے اور ہمیں اس کو چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی next ہے ہمارے پاس union rule union rule میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک function dependency ہے a employees b اور ایک اور function dependency ہے a employees c تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان دونوں attributes کو آپس میں union لے کر join کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو left hand side ہے ہمارے پاس وہ یہاں پر equal ہے تو وہ a ہے ہمارے پاس اور جو ہمارے پاس right hand side ہے وہ ہے b اور c تو union rule سے ہم right hand side کے دونوں جو attributes ان کو ملا لیں گے تو ہم logicalی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر a implies b ہو اور a implies c ہو تو ہم logicalی کہہ سکتے ہیں a implies b c بھی ہوگا تو اس rule کو ہم union rule بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو left hand side ہے اس کے attributes similar ہیں تو ہم right hand side کے attributes کو آپس میں combine کر لیں گے تو ہمارے پاس ایک new functional dependency بن گئی ہے وہ function dependency کیا ہے a implies b c تو اس کو ہم union rule کہتے ہیں اب ہم اس کو بھی ایک example سے understand کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ employee name جو ہے depend کر رہا ہے employee id پر یعنی a employees b اور ہمارے پاس ایک اور function dependency مجود ہے a implies c student اب میں ان function dependencies کو check نہیں کری کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہم یہ check کر سکتے ہیں کہ a implies b ہے یعنی b کیسے function dependent ہے a پر کیا یہ functionality true ہے ہم اس table پر جا کر اس کو check کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو function dependencies مجود ہیں اس table میں a implies b اور a implies c تو اب ان دونوں functional dependencies سے میں ایک third function dependency بھی نکال سکتی ہوں with the help of union rule وہ کیسے میں employee id جو کہ a attribute ہے جو کہ same ہے ہمارے پاس left side سے تو میں کہہ سکتی ہوں یہ determine کرے گا employee name اور department کو یا employee name اور department جو ہے وہ function dependent ہے employee id پر یہاں پر employee id a ہے اور employee name اور department کو bc مان لیتی ہوں تو a employees bc اگر میں نے اس کو چیک کرنا ہے کیا واقعی یہ exist کرتا ہے تو میں table پر جا کر اس کو چیک کر سکتی ہوں میں یہاں پر جاتی ہوں table پر دیکھتی employee id کے کیا کوئی دو سے double equal ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں employee id کا کوئی دو سے double equal نہیں ہے تو ہمیں یہاں bc پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں function dependency rule کے تحت bc depend کر رہا ہے a employee bc یہ union rule ہے جس پہ ہم نے کیا کیا کہ اگر a employees b a employees c ہو تو ہم combine کر سکتے ہیں right side attribute کو bc جیسے ہم نے یہاں پہ combine کیا bc کو اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں a employees b تو یہ ہمارے پاس union rule student next جو ہمارے پاس rule ہے وہ ہے decomposition rule decomposition rule ہمیں کیا کہتا ہے decomposition opposite rule ہے union کا یعنی ابھی جو ہم نے union میں combine کیا تھا تو اس میں ہم decompose کرتے ہیں attributes کو جو combine کی ہوتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس یہ functionality مجود ہے یعنی a implies b c یا b c جو ہے وہ function dependent ہے a پر تو میں یہاں سے دو اور function dependencies نکال سکتی ہوں یعنی کہ میں اس functional dependencies سے دو functional dependencies اور بنا سکتی ہوں وہ کون سی میں کہہ سکتی ہوں a implies b اور a implies c تو اس rule کو ہم کہتے ہیں decomposition rule ہم اس کو ایک example سے understand کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک function dependency ہے employee name اور department function dependent ہے employee id پر تو یہاں employee id a ہے اور employee name اور department b c ہیں اور اب ہم اس پہ decomposition کو apply کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں a جو ہے determine کرے گا b کو تو یہاں پہ employee id determine کر b کو تو a implies b اور اسی طرح a implies c تو employee id determine کر رہا ہے c کو تو ہم نے اس ایک function dependencies سے دو new function dependencies جو ہیں نکال لی ہیں اگر ہم ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی یہ function dependency exist کرتی ہیں تو ہم table پر جا کر ان کو check کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس function dependency کو دیکھنا چاہوں تو میں دیکھوں گی کہ employee id کے کوئی دو سے double equal نہیں ہے تو ہم c کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جیسے سٹورن اب جو ہمارے پاس last rule ہے وہ ہے pseudo transitivity rule اس rule میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک function dependency مجود ہے a implies b اور ہمارے پاس ایک اور functional dependency بھی مجود ہے b c implies d تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس کیا functionality تھی a implies b اور دوسری ہمارے پاس کون سی functionality مجود ہے b c implies d تو یہاں پر جو b attribute ہے دونوں functionality کا یہ دیکھیں اس functionality میں بھی b attribute مجود تھا اور جو ہم ایک اور functionality مجود ہے اس میں بھی ایک جو right hand side ایک جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں b جو ہے وہ مجود ہے یہ b جو تھا یہ ہمارے پاس first functionality میں right hand side پہ تھا لیکن اب second functionality میں left hand side پہ آگیا تو اب ہم اس سے ایک نیا rule generate کر سکتے ہیں کہ b کو replace کر دیں گے a کے ساتھ تو ہم کہہ سکتے a c implies d d d جو ہے depend کر a c پر یعنی soda trans ivity rule کیا کہہ رہا ہے اگر a implies b ہو اور b c implies d ہو تو یہاں پر b کو ہم replace کر دیں گے a کے ساتھ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں a c implies d اب ہم اس کو ایک example سے understand کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہوں imply id implies imply name ٹھیک ہے اور ایک اور functional dependency لیتی ہوں imply name اور department number implies phone number ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک اور function dependency ہے جس میں میں نے imply name یعنی b اور department c دو attributes کو combine کیا ہے اور یہ imply رہا ہے فون کو تو sodo transivity rule کے تحت میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ employee id اور department implies کرے گا phone number یعنی phone number dependent ہوگا employee id اور department پر اب اگر میں اس functionality کو چیک کرنا ہے جو میں new generate کی ہے تو میں اس table پر جا کے چیک کر سکتی ہوں میں employee id اور department کے tuples کو چیک کروں گی کہ کیا ان دونوں کے کوئی tuples equal تو نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں employee id اور department کے کوئی دو tuples equal نہیں ہے تو ہمیں d کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں لوجیکل یہ کہہ سکتی ہوں کہ phone number depend کر رہا ہے employee id اور department پر تو یہ تھا ہمارے پاس sodot transgivity rule جس پہ ہم نے دیکھا اگر ہمارے پاس ایک function dependency ہو a اور b اور دوسری function dependency ہو b c اور d اور اس میں ایک attribute ایسا ہو جو کہ common ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a c employees d تو سٹورنٹ یہ تھے ہمارے پاس arm strong axiom rule میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ rule اچھے تک سے understand ہوگے ہوں گے اب ہم arm strong axiom کے mcqs کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلا mcqs کیا ہے we can use the falling three rules to find logically implied function dependency co کو find out کر نا ہے تو ہم کس چیز سے find out کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے arm strong axiom rules ہیں جن کے through ہم لوگ کسی بھی function dependency کی logically function dependency کو دیکھ سکتے ہیں next time which of the following is not arm strong axiom ان میں سے ہمار پاس کون سا arm axiom نہیں ہے تو یہاں پہ pseudo transitivity rule تو یہ arm storm axiom کیوں نہیں ہے ہمارے پاس 3 main rules ہیں arm axiom کے اندر reflexivity transitivity and augmentation rule یہ pseudo transitivity rule ہے ان 3 primary rules ہیں ان سے مل کر بنا ہے اس لئے ہم ان کو secondary rules کہتے ہیں arm axiom rules ہیں reflexivity transitivity and augmentation rule یہ pseudo transitivity rule ہے یہ ہمارے پاس secondary rules ہے جس کو ہم سب rule کہتے ہیں next ہے if d number d number means department number implies department name and department location which of the following arm storm axiom allow the function dependency department name implies department number implies department name اگر ہمارے پاس ایک function dependency موجود ہے department number equal to department name اور department location تو اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اس میں سے ایک اور functionality نکال لی ہے کہ department name جو ہے department number جو ہے وہ اکیلا department name پر implies کر ہے تو اس کو میں کیا کہوں گی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا اس کو decompose کر لیا تو یہاں پہ جو رول اپلائے ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے decompose رول assume that a bank relates every customer with the home branch in which customer maintains an account which of the following is true ہم ایک بینک کو اسم کرتے ہیں کہ اس میں کسٹمر کے اکاونٹ کو منٹین رکھ سکتا ہے تو اس میں جو bank ہے وہ اس کی کون کون سی function dependency ہو سکتی ہے برانچ کی برانچ کے ساتھ ہو سکتی ہے ہم نے reflexivity rule میں اس کو discuss کیا ہوا ہے اور ہم نے self determination اور reflexivity rule میں اس کو discuss کیا تھا برانچ ایک ایک جو attribute ہے وہ اپنے attribute پہ لازمی جو ہے وہ determine کرے گا اسی طرح customer اور customer بھی ہو سکتے customer employees customer اور customer employees برانچ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تینوں جو ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں یہ تینوں function dependency exist ہو سکتی ہیں collection of rules to find function dependencies is called arm from axiom which includes flexibility augmentation and rules and dash تو ان میں سے ایک جو third rule ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں trans ivity rule arm from axiom are called sound arm from axiom کو ہم کہتے ہیں یہ sound ہیں یعنی یہ بہت ٹھیک rules ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ they cannot generate incorrect function dependency اس کا answer کیا ہے arm axiom are called sound ہم arm axiom کو sound بھی کہتے ہیں تو sound کا یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ arm axiom جو ہے جو اس کے through ہم function dependence نکالتے ہیں وہ incorrect نہیں ہوتی if a implies b اور a implies c اگر a implies b ہو اور a implies c ہو ہمارے پاس یہ دو functionalities موجود ہیں تو ان میں سے جو functionalities آپ کو دیں گئی ہیں کون سی function dependency ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے اگر ہمارے پاس a implies b ہے اور a implies c ہے تو union rule کے through میں یہ کہہ سکتی ہوں a implies b c یہ union rule کے through ہے اور اسی طرح a implies b اور a implies c یہ تو ہمیں یہاں پہ given ہی ہیں تو یہ تینوں ہی function dependencies موجود ہو سکتی ہیں تو all of dimension if our function dependency is reflexive اگر ہماری reflexive function dependency ہے تو یہ rule ہمیں کیا کہتا تھا b is a subset of a reflexibility rule میں ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ b جو ہے وہ subset ہو a کا اور a is the set of attributes تو a جو ہے وہ set of attributes ہوں تو اس rule کے مطابق ہم کیا logical dependency نکال سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں a implies b تو اگر ہمارے پاس a کوئی set ہے attributes کا اور b a کا subset ہو تو reflexivity rule کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں a implies b تو student یہ تو تھے mcqs about armstrong axiom اگر آپ نے armstrong axiom کو understand کر لیا تو آپ ان کے mcqs کو بہت آسانی سے understand کر سکتے ہیں student normalization کے لیے ہمیں armstrong axiom کو understand کرنا ضروری ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture بہت اچھے طریقے سے understand ہوا ہوگا یہ لیکچر کچھ لینٹی ہو گیا لیکن armstrong axiom کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہو اور آپ کو armstrong axiom کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہو تو مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا lecture کیسا رگ thank you so much